پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کچھ ذکر پی آئی اے سے مطالق بھی کریں گے لیکن موسٹ امپورٹنٹ بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس جس کا اعلان انہوں نے خود کیا تھا وہ پریس کانفرنس ہوئی ایک انتہائی سخت الزام انہوں نے آیت کیا ہے کہ یہ سرکار عاصف زرداری کو قتل کروانا چاہتی ہے اگزیکٹلی بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا دیکھئے میں محسوس کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت صدر زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں ہم کوئی این ار او نہیں چاہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان خود بات کر رہا ہے بائنس بان کا جمہوریت کو خطرہ ہے وہ امرانس کی ذات سے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے آج جو حکومت پر الزام آئیت کیا وہ آپ نے سنا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما سعید غنی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کی ہے سعید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں جی نظامی صاحب یہ تو بہت سنگین الزام ہے جو بلاول بھٹو زرداری لگا رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے لہجے میں آہ دن پہ دن سختی آتی جا رہی ہے آج انہوں نے بڑی سخباتیں کی اور آہ ظاہر ہے کہ جب دیوار سے لگایا جائے تو پھر تلقی بڑھ جاتی ہے ہر ایکشن کا ریکشن بھی ہوتا ہے ساتھ ہی جو انہوں نے دلچس بات کہی انہوں نے کہا کہ اس کٹ پتلی وزیر اعظم کو وزیر اعظم سے کھیج کر باہر پھینک دیں گے مقصد ہے کہ انہوں نے یہ بات اس تناظر میں کہی کہ آہ مائنس ون فارمولا جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے ایکشن کا تو میرا خالق ہے یہ دونوں باتیں سعید غنی صاحب سے پوچھتے ہیں سالکر سعید غنی صاحب یہ مائنس ون فارمولا بھی آپ کو قبول نہیں اور یہ یہ ذرداری صاحب کے اوپر جو قتل کا الزام لگایا ہے انہوں نے کہ کرنے کے دیر پر ہے اس کے کوئی کیا شواہدہ ہے لیکن رضاوی صاحب ایک تو آپ کے علمے ہیں کہ ذرداری صاحب کو مختلف بیماریاں لاکھ ہیں اور اس کی وجہ سے جو کرونا کا عام طور پر جو گائیڈ لائنز ایشو کی جاتی ہیں اس میں کافی بل لبل بتایا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کی عمر پچپن ساٹھ سال سے زیادہ ہو اور دوسرا اگر یہ کہ ان کو کوئی اور بیماریاں لاکھ ہو اور آسفلی ذرداری صاحب ان دونوں چیزوں پر کالیفائی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر انہیں یہ نوٹسز شکیے جائیں کہ وہ آ کر پیش ہوں عدالت کے سامنے تو ظاہرے اس سے کیا آپ نکال سکتے نتیجہ کہ اس حالت میں کہ جب انہیں آرام کرنا چاہیے جب انہیں سامنے لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہیے اور وہ احتیاط کرتے بھی ہیں ملتے بھی نہیں لوگوں سے اور اس موقع پر ان کی جب تلبی ہو اور وہ تو بعد میں جب پریشر تھوڑا ڈیولپ ہوا تو ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجازت دے دی گئی دروائیس پہلے اجازتی نہیں دی گئی تھی تو اسی ریفرنس میں بات کی گئی ہے کہ اگر آپ آپ کو یاد ہوگا کہ شہوائی شریف صاحب کا بھی جو کیس ہوا تھا جب ان کو بھی کرونا ہوا تو اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ عدالتوں کے سامنے جائیں عدالتوں میں جائیں زمانتیں لیں اور اس کی گناہ پر ان کو کرونا ہو گیا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ سہتیاب ہو گئے لیکن بہرحال وہ وائرس تو ان کو اٹیک کر گیا تھا سیتا لیکن زرداری صاحب تو سورا مشروع طور پر تیار ہے پیش ہونے کے لئے نہیں دیکھیں زرداری صاحب تو کبھی گبراتے نہیں ہیں اور اللہ کا شکر ہے مشکل سے مشکل حالات کا بھی سامنا کرتے رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ کچھ بنیادی چیزیں بھی ہوتی ہیں کچھ بنیادی تقاضی ہوتے ہیں حالات کے مطابق جب حکومت خود تمام لوگ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ گھروں سے غیر ضرور طور پر باہر مت نکلیں جب ہم ہر جگہ جہاں ایسو پیس بناتے ہیں وہاں یہ پابندی لگاتے ہیں کہ کوئی بیمار آدمی کسی ایسی جگہ نہیں جائے گا جہاں پر لوگوں کا مجمع ہو کوئی شخص جس کی عمر پچپن سال سے زیادہ ہو وہ گھر سے نہیں نکلے گا وہ مسجد میں نہیں جائے گا وہ بزار میں نہیں جائے گا جب ہم خود پابندیاں لگاتے ہیں اور پھر آپ کسی ایک شخص کو جو جس کی عمر بھی سجادہ ہو اور جس کو بیماریاں بھی لاحق ہو جب یہ کہیں گے کہ جی عضالت میں آ جاؤ کبھی کہیں گے نیب میں آ جاؤ تو ظاہر ہے یہ پریشانی کی بات ہے اور اسے بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پریشانی ہو اور وہ یا تو نہ آئے تب ان کے خلاف کوئی کعبہ ہی کی جائے اگر آ جائے تو خدا خاصتہ ان کو کوئی وائرس لگ سکتا ہے پی ایم ایل 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 کے جو ہلکیں ہیں شہباز شریف صاحب یہ مائنس ون فورمڈے کے کوئی اتنے خلاف نہیں لگتے لیکن بلاول صاحب نے تو اس کو اکثر جیٹ کر دیا تو یہ آپ کی دونوں پارٹیوں کے درمیان اس بارے میں کوئی نقطہ نظام میں کوئی فرق نظر آتا ہے دیکھیں فرق تو ظاہر ہے بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے اس لیے کہ پی ایم ایل 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 اپنا ایک طریقہ سیاست ہے بیوز پارٹی کا ان سے الگ ہے اور میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جب اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہوتا کہ ہم ان کے کہنے پر یا وہ ہمارے کہنے پر چلنا شروع ہو جائیں منیموم کومن ایجنڈے کو تلاش کیا جاتا ہے اگر اس پر اتفاق ہو جائے تو پھر بات آئیں گے بڑے جاتا ہے اب طریقے کار اس کا کیا ہوگا وہ تو ظاہر ہے آگے جب کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جس میں یہ سوچا جائے کہ مائنس ون ہوگا یا کوئی اور طریقے کار ہوگا تو اس پر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے یا وہ ہمیں کننز کر لیں گے یا ہموں نے کننز کر لیں گے لیکن اس بات پر تو اتفاق ہے کہ موجودہ حکومت اور خاص طور پر عمران خان جو ہیں وہ اس ملک میں تباہی کا سبب ہے معیشت کی بربادی کا سبب ہے اور کرونا کے ایشو کو میسینڈی کرنے میں شہر سب سے بڑے اور واحد ذمہ دار بھی ہے جی جی اچھا سعید گنی صاحب یہ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نظامی صاحب بھی بلاول بٹو صاحب کے لہجے کی تلخی کہ کٹ پتلی کو گسیٹ کر نکالیں گے یہ بیان تو مماثلت رکھتا ہے شہباز شریف صاحب کے اس بیان سے کہ علی بابا چالیس چوروں کا سینہ چیر کر یہ پیسے نکالیں گے اور ان کو گسیٹیں گے یہ تلخی کیوں ہے بلاول صاحب کے زیادہ کنیکٹ ہیں عام لوگوں کے ساتھ ان کے ایشوز کے ساتھ اور آپ دیکھیں جب بھی وہ بات کرتے ہیں عام لوگوں کی مسائل کی بات کرتے ہیں غریبوں کی بات کرتے ہیں اس حکومت نے پچھلے دو سال میں لیکن خاص طور پر ابھی کچھ مئیوں میں جو حشر کیا ہے اس ملک کی معیشت کا جس کا سب سے بڑا شکار اس ملک کے غریب اور عام لوگ ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ تلخی حرف اس شخص کے لئے جو میں آئے گی جس کو عوام کے ایشوز پر بات کرنی ہو جو عوام کے عوام کے لئے فکر مد ہو تو وزیراعظم صاحب تو مطلب جس قسم کی باتیں وہ کرتے لگتا ہے ان کا مقصد حیات صرف ایک یہ ہے کہ آپ پوزیشن کو جیلوں میں ڈالو باقی چینی مہنگی ہو جائے پیٹرول مہنگا ہو جائے چینی چوروں کو باہر بھگا دیا جائے گندن نایاب ہو جائے پیٹرول نایاب ہو جائے دوائیں مہنگی ہو جائیں ڈالرل مہنگا ہو جائے کبھی آپ نے سنجیدگی دیکھی ان کے لہجے میں یا ان کو پریشان دیکھا ہے اس اسیو بر وہ پریشان ہوتے ہیں تو یا ہوتے ہیں کہ جی کنسٹلیشن انڈسٹری کو کھل جانا چاہیے یا وہ پریشان ہوتے ہیں تو اس بات پر ہوتے ہیں کہ جو عوام کے مسائل ہیں اس پر وزیراعظم یا وزیراعظم کی موجودہ حکومت کہیں پر بھی آپ کو پریشان نظر نہیں آگی تو وہ جماعتیں ہیں وہ افراد وہ لیڈرز جو عوام کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو عوام کی بات کرتے ہیں ان کے لہجے میں ضرور جو ہے وہ اس قسم کی تغییر آپ کو محسوس ہوں گی لیکن سعید گھرنی صاحب اب تو پرائیم منسٹر صاحب خوش تھوڑے سے آہ پریشان لگتے ہیں اب انہوں نے یعنی اپنے پارٹی کے لوگوں کو اور ہواریوں کو پرتقلف اشاہیہ بھی دیا آپ قومی اسیمبلی میں بھی آ رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں میری کرسی جو ہے مضبوط نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہ گزیر ہوں اور یہاں تک بھی کہا انہوں نے کہ آہ یہ وزارت رزمان سے میں اگر وانس وان ہو بھی جائے لیکن آپوزیشن کی جان نہیں چھوڑوں گا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انڈر پریشر تو ہے اس وقت تو وہ تو بالکل انہوں نے جو تقریر کی ہے کل اس سے بالکل واضح طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انڈر پریشر بھی ہیں اور شاید چیزیں ان کے کنٹرول میں اتنی نہیں ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں جان نہیں چھوڑوں گا آپوزیشن کی جان بھلے نہ چھوڑیں آپوزیشن اس وقت بھی ان سے کوئی اتنا پریشان اور تنگ نہیں ہیں ان سے پریشان یہ ملک ہے ان سے پریشان اس ملک کے لوگ ہیں ان سے پریشان اس ملک کی بیشت ہے تو بیسیکلی جو عمران خان صاحب کی نائلی ہے اس کا جو بوجھ ہے وہ اس ملک کے اوپر آ رہا ہے ریاست کے اوپر آ رہا ہے اداروں کے اوپر آ رہا ہے لوگوں کے اوپر آ رہا ہے تو وہ خان صاحب بھلے حکومت سے نکل جائیں اور کوئی ایسی جماعت کوئی ایسی حکومت آ جائے جو کمسکم بائیخز کو کوئی سہرہ دے اس ملک کے ورید لوگ جو بچارے ویسے پر پریشان تھے اوپر سے یہ کرونا کی وجہ سے مزید ان کے پر دباؤ ہے اس سے نکال لیں گے کوئی کوشش کریں تو خان صاحب کا تو بلکل کل کا جو لہجہ تھا یا جو کی باڈی لینگویج کی اس سے لگ رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر شاید اس کام کے لیے تیار ہیں کہ وہ فارغ ہونے جارے ہیں ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں سعید گریز صاحب بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پلز پارٹی اسپیکر قومی اسیمبلی عصد قیسر صاحب کے خلاف ادم اعتماد لانے کی بات بھی کر رہی ہے یہ حقیقت ہے یہ صرف باتیں یہ بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشہ مدد کہیں گے بلاول بٹو زرداری نے تو یہ کہا کہ ہم مائنس ون کی بات نہیں کر رہے لیکن جو حکومتی حلقوں میں مائنس ون کی بات ہو رہی ہے یا ودر آدم کے خلاف سازش کی بات ہو رہی ہے اس کو لے کر پی ٹی آئی کے رانوما پی ٹی آئی کے وزیر فیصل وارڈا صاحب کیا فرماتے ہیں اگر کسی نے سوچا بھی عمران خان صاحب کی ریپلیسمنٹ کا بقول فیصل فیصل وارڈا صاحب ان کے جو سیاسی والد ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کا تو ہمارا ہاتھ زبان قابو میں نہیں رہے گا what does that mean نظامی صاحب دیکھیں میری راہ میں تو یہ کوئی فاشس نکریٹرشپ نہیں ہے پاکستان بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے وارڈر ٹائپ لوگ جو ہیں بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ہم ہمارا دباق اٹھ جائے گا آپ دھمکیں دے رہے ہیں کیا وائلنس پہ اترائیں گے یہ انتہائی غیر جمہوری اور غیر صحت مند سوچ ہے میرے نزدیک آہ انہوں نے اپنے بعض ساتھیوں کو بھی نام لیا تو کیا مطلب ہے کہ کریں گے وہ اگر ایسا ہوا آہ بڑی جلدی وہ جا کے وہاں بھی کورنش پہ جا لائیں گے میرے تو سمجھ سے بار رہا ہے سعید غنی صاحب سے پوچھتے کہ جی یہ اتنے آہ پرسینلٹی کارٹ بنانے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے نظامی صاحب میرا خیال ہے کہ مجھ سے شاید دوگنا آپ کا تجربہ ہوگا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اس قسم کی باتیں ہر حکومت میں کچھ لوگ ضرور کرتے ہیں اور جب حکومتیں چلی جاتی ہیں تو ایسے لوگ آپ کے نظر بھی نہیں آتے ہیں یہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ حالات کا پیدا ہوتے ہیں جس کا ذکر غارڈا صاحب کر رہے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ جو ہیں اس طرح جن کا دماغ بھی خراب ہو جائے گا ہے جن کا دماغ کابون میں نہیں رہے گا یا جن کی زبان کابون نہیں رہی گی جن کی ہاتھ کابون میں نہیں رہیں گے کتنے بچے ہیں ممکن ہے ایک دو چار لوگ ضرور ہوں لیکن اس وقت جتنی بڑی تعداد اسمبلی میں ان کی بیٹھی ہے اس میں ستر اسی فیصد لوگ ایسے ہیں جو تقریباً ہر جماعت کے ساتھ جسم کی باتیں کر کے پہلے سے بیٹھے ہیں نون کے ساتھ بیٹھے ہوں گے پی پیز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے پری میل کاف کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور ان کے اپنے جو جن کو اب کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جنہوں نے سیاسے شروع کی تعداد ایک تو بہت کم ہے اور اس تعداد میں بھی شاید کوئی ایک دو ہی ایسے ہوں جو عمران خان صاحب کے ساتھ بھونے کو بھی تیار ہوں ادروائز میں نہیں سمجھتا جتنی جتنا میں نے دیکھا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نظریہ ہوتا ہے آپ کا کسی سوچ کے ساتھ اس پہ تو آپ کھڑے ہوتے ہیں لیکن میں پی ٹی آئی کو ایک نظریاتی جماعت نہیں سمجھتا ہوں اور باورڈا صاحب ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس قسم کی باتیں کر چکے کر چکے ہیں جن سے فاشیزم جو ہے وہ بالکل واضح طور پر چلکتا ہوتا آپ کو نظر آتا ہے جی سنگلی صاحب یہ نفیتہ شاہب صاحب نے کہا ہے کہ سپیکر کے خلاف نو کونفیڈنس لائیں گے پھر جو ایوان میں تقریریں ہوئی ہیں حالیہ چند دروں میں ان کے مطابق خاص طور پر خاجہ حاصف نے تو برملا کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو ایک سو ساٹھ ووٹ بنے جو کہ ان کی یہ اکثریت ہے اس سے ستائیس لوگ کم ہیں تو اس لحاظ سے وہ حکومت اپنی اکثریت کو بیٹھی ہے تو یہ جو آپ سپیکر کے خلاف سوچ رہے ہیں بارہ لوگ کم ہیں نظام صاحب بارہ لوگ ان کے رو بارہ لوگ ہیں جی جی بارہ لوگ کم ہیں نہیں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ووٹ کم دیا ان کی بات کر رہا ہوں جی جی ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ہاں وہ وہ آپ سوچ سمجھ کے کرتا ہوں آہ تو یہ نفیصہ شاہ صاحبہ نے کہا کہ ہم سپیکر کو نو کونفرنس کریں کیا یہ ٹرائل بلون ہے کہ اگر سپیکر خلاف نو کونفرنس ہو جاتا ہے ایک تو پھر یہ حکومت خلاف بھی ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے دیکھیں ایک تو میرا خیال یہ ہے اصولی طور پر اصولی طور پر تو خواجہ عاصف صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے اٹھارہ لوگ کم تھے بات ٹھیک ہے لیکن اگر ایک سو باتتر ہوتے تو شاید ہمیں یہ کہہ نہیں سکتے اور ٹی ٹی آئی کسی ایک تک مطمئن ہوتی کہ جو سمپل میجورٹی درکار ہوتی ہے وزیراعظم کو اپنے عوضے پر رہنے کے لیے وہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں لیکن ون سیونٹی ٹو سے بھی اچھا خاصا نمبر ان کا کم تھا اور ایک سو ساٹھ ان کے لوگوں اسمبلی میں موجود ہے بجٹ کی بجٹ تو خیر چونکہ سمپل میجورٹی سے ہوتا ہے وہ ہو گیا لیکن اب یہ جو بارہ لوگوں کی کمی ہے اگر وہ واقعی لوگ ان سے نراض ہیں یا ان کے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم کو اکثریت حاصل نہیں ہے اسمبلی کے اندر اچھا سپیکر صاحب کی جو بات کی گئی ہے اس کی ممکن ہے میری نفیس شاہ صاحب سے بات نہیں لیکن اس کی وجہ کوئی اور ہے یا ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی کے سیشن میں جس طرح سے پی ٹی آئی کے ممبرز کو ہر بات بلنے کی اجازت ہوتی ہے اچھا پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی کے ممبرز نے پہلے سال سوا سال تک بہت آوائیڈ کیا کہ ہم وہ لینگویج استعمال نہ کریں جو پی ٹی آئی کے کچھ بزراء اور کچھ ممبرز استعمال کرتے ہیں ہماری قیادت کے خلاف لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو ظاہر ہے کہ ہمارے کچھ ممبرز نے ان کو اسی انداز میں جواب دینے کا سلسلہ شروع کیا اب ہوتا یہ ہے کہ سپیکر صاحب ایک بڑا سیکمنس آپ دیکھیں کہ جی فلان بھی تقریح کرے گا تو اس کے بعد فلا کرے گا اور وہ کرے گا تو اس کے بعد فلا کرے گا تو یہ پہلے سے جواب کے لیے بندے کو تیار کر کے بٹھاتے ہیں اچھا جب وہ بولے ہیں تو سپیکر صاحب کبھی نہیں کہتے کہ جی اب چھک ہو جائیں کبھی ان کے اب ان کا مائک بند نہیں کرتے ہیں کبھی ان کے کچھ الفاظ ایکس منج نہیں کرتے ہیں لیکن اگر پیپلز پارٹی کے ممبرز بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسے ایسے الفاظ ایکس منج کر دی جاتے ہیں بز اگر بلاو پوٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وزیراعظم بزدل ہیں تو کہا جی بزدل کا مارڈ آپ ایکس منج کرتے ہیں ایک طرف وزیراعظم اسامہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہیں وہ ایکس منج نہیں ہوتا لیکن پھر آل پوٹو صاحب کا وزیراعظم کو بزدل کہنا اور دلائی کے ساتھ بزدل کہنا اور ثابت کرنا کہ وہ بزدل ہیں اس کو ایکس منج کر دیتے ہیں قادر پٹیل صاحب بات کرتے ہیں تو ان کا مائک نہیں کھولا جاتا ہے اس قسم کی حرکتیں ہوں گے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سپیکر صاحب ہوں یا ڈیپٹی سپیکر صاحب ہوں وہ انٹینکشنلی یا تو ہاؤس کو ان آرڈر رکھنا نہیں چاہتے ہیں چیزوں کو کنٹرول کرنا نہیں چاہتے ہیں اور جس قسم کی تقارید پی ٹی آئی کے ممبرز خاص طور پر کچھ خودرہ کرتے ہیں جب ان کو آزادی دی جائے کہ وہ ہر الفاظ ہر لفظ استعمال کریں ہر طرح کی بدتمیزی کریں تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایسے سپیکر کے خلاف اس بات میں سوچا ضرور جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف لوگ پارٹ منٹے سمجھتی جائے جی جی تو کیا کیا اس پہ بریفلی بتاتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بھائی مجھے ذرا سوال کر لینے تھے کہ یہ جو سپیکر صاحب جو پی ٹی آئی کے منرفین ہیں ان کی پارٹی میں جو ہے یہ ان کو کھٹھا کرتے پھر رہے تھے کہ وہ خانزہ کے شائعہ میں شرکت کریں تو یہ آیا یہ سپیکر کی غیر جانبداری کو تھوڑا تھا اس سے آنچ نہیں آتی کہ سپیکر کو ایسے پولٹیکل آہ آہ ہورس ٹیڈنگ یا یہ پیغام رسانی سے دور رہنا چاہیے دیکھیں یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ صرف سپیکر قومی اسمولی نہیں بلکہ چیرمن سینٹ جو ہیں آہ وہ بھی اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں انگیج رہے ہیں اور جب بی این پی مینگل ان سے آہ ناراض ہوئی تو مینگل صاحب سے ملنے کے لیے چینل سینٹ بھی گئے اور ان کو راضی کرنے کی اور منانے کی کوشش انہوں نے بھی کی اور سپیکر ساتھ تو برملہ علیل اعلان اور لا تعداد مواقعوں پر اس قسم کی سرگرین میں ملوث ہوتے ہیں اصولی طور پر ٹھیک ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ضرور لیکن جب آپ کسی ایسے عوضے پر براجمان ہو جس کا بنیادی تقاضی یہ ہو کہ آپ کو خیر جاندار ہونا چاہیے تو اس عوضے پر بیٹھے پر کسی شخص کو اس قسم کی ایکٹریٹیز نہیں کرنی چاہیے لیکن بعد کے سمجھ سے پی ٹی آئی نہ جمہوری جماعت ہے نہ جمہوری ان کی سوچ ہے نہ وہ جمہوری روایہ کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم صاحب آپوزیشن کی کئی مرتبہ کی آفرز کے باوجود مختلف ایشوز پر انہوں نے آفرز کی جب قومی ایشوز تھے کہ اس پر ہم مل کر بیٹھیں لیکن وزیراعظم صاحب نے ان تمام آفرز کو ٹھکرایا اور بلاول صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ وزیراعظم صاحب نے ہر بہران کو تباہی کی طرف تک لائے ہر نیشنل ایشو کو نیشنل کرائیس کو جس پر قوم کو ایک ہونا چاہیے انہوں نے قوم کو تحسین ہی چھیک ہے سیدنی صاحب بریفلی بریفلی یہ بتا دیں کیا تحریکی عدم اعتماد لائی جائے گی سپیکر کے خلاف اور نون لیگ بھی پیپلز پارٹی کی تناہ تو یہ فیصلہ نہیں کرے گی اگر وزیراعظم کے خلاف ہو یا سپیکر کے خلاف ہو جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اتفاق سے ہی فیصلہ کرنا ہوگا ادر وائز کوئی اکیلی سیاسی جماعت اپوزیشن میں بیٹی بھی فیصلہ نہیں کرسکتا جی چھیک ہے بہت شکریہ سعید ورنی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ ہمارے صحت موجود تھے اور ابت کے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ذکر کریں گے کہ جون کا مہینہ کس طرح بھاری رہا موجودہ حکومت پر بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بائیس ماہ ہو چکے ہیں اور ان بائیس مہینوں میں جون دو ہزار بیس کا مہینہ بہت سے حوالے سے ڈرامیٹک بھی رہا حکومت پر بھاری بھی رہا کہیں مخالفین اتحادی اور ساتھی جو حکومت کے ہیں وہ خوب بجلیاں گراتے رہے تو کہیں کرونا کو لے کے جو پالیسی ہے اس پر اپوزیشن بھی خوب حکومت کے تھٹھے اڑاتی رہی نظامی صاحب یہ مہینہ فطری طور پر بھاری تھا یا اس میں غلطیاں زیادہ تھیں نہیں یہ دیکھنا یہ بات ہوتی ہے کچھ قدرت کے بھی اپنے کچھ رموز ہوتے ہیں اب یہ پرائیم منسٹر کو خود یہ احساس ہے کہ پرائیم منسٹر آپ کو پتا ہے بڑے روحانی آدمی ہے خود بھی اور ان کو یہ علم ہے کہ جب وہ شاید کو بڑا امپورٹنٹ بائچ کھیل رہے تھے اسٹریڈیا میں نہیں پاکستان میں تو ایک انہوں نے شاید کوئی سنچری ماری یا بیٹ جیتا تو ایک موجوان جو ہے وہ آہ جس طرح ہوتا اور آمار لاہور پاکستان میں وہ بیدان میں آ گیا اور اس نے عمران خان کو جپی مارنے کوشی خان صاحب نے جنجرانٹ میں اس کو بیٹ مار دیا جے اس کے بعد ان کا فارم ختم ہو گیا پھر انہوں نے اس لڑکے کو تلاش کر کے یہ روایت ہے آہ ان سے معافی مانگی اسی طرح میرے خال سے خان صاحب کو یہ اساس ہوا یا دلایا گیا کہ بھی آپ نے یہ کہہ دیا ایک دن پہلے کہ میرے علاوہ اور کوئی چہرہ کاری نہیں ہے میں ناغذیر ہوں اور اگلے روز وہ شاید اسی لیے اسیمبلی میں آئے تھے اس بات کی آہ یعنی تیز جون کو جو آخری دن تک یہ ہوا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جون کا مہینہ واقعی بھاری تھا آہ جھانگی ترین کے خلاقہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ مایوس ہو کے لڈنڈن چلے گئے جی اب ان کو تو بقاعدہ فارق کیا گیا نا وہ خود تو نہیں گئے جی کئی وجوہات ہیں جن پر میں روشتی نہیں ڈال سکتا یہاں وقت کے اختصار کی بنا پر لیکن اس کے جانے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے پھر آپ نے اتحادیوں کا ذکر کیا یقینا جائے منگل والا ہو یا شہزان بقتی کا فیلال تو نہیں ہے لیکن وہ ایک چیز فیسٹرنگ ہے اور میرا خواہد ہے کہ وہ بھی ان حالات میں شہد چھوڑی جائیں تو یہ چیزیں جو ہوئیں پھر پھر گھر کا بیدی لنکا ڈائے یہ سارا معاملہ شروع ہوا فواد چودری کے بیانات سے انٹریفو سے اس کے بعد پھر بڑی دھیپناس ہوئی کچھ وزیروں نے ان کا استیفہ بھی مانگا وزیراعظم نے تھنڈا کیا پھر راجہ ریاض نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ بائیس لوگ جو ہیں وہ ایک گروپ بنایا بیٹھے ہیں جی نے بائیس نہیں تو آپ پندرہ کہلیں اٹھارہ کہلیں وہ لوگ تو تھے جن کو اشاری کے بعد چند روز قبل وزیراعظم نے رام کرنے ہی کوش کی تو اور وہ کہتے تھے نہ ہمارا کام ہوتا ہے نا ہمیں پزیراعظم ہے نا ہمیں ایکسیس ہے تو انہوں نے پھر یہ ایک اور جو بہت بڑی ایک سادی زماز پر سیٹ بیک ہوا وہ پٹرول کی قیمت میں آہ تاریخی اضافہ جی اور اس کی وجہ سے جو عوام میں مایوزی پھیلی اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں چینی کا کرائزس جی گندم چینی کی قیمت نیچے نہیں آئی اتنی باتیں کرنے کے باوجود جی گندم کا یہ حال ہوا کہ پاکستان جو ایک نیٹ گندم کا وہ ایکسپورٹر ہو سکتا تھا یا ایکسیس گندم ہوتی تھی اب وہ کھنی اپورٹ کی اجازت دنی پڑی تو یہ ایک سادھی طور پر پھر تیسرا معاملہ جو بہت ہی یقینی ہے وہ کوویڈ نائنٹین کا جو آسانی مسئلہ ہے نظامی صاحب اس کے بارے میں حکومت کی گھوموں کی پالسی میں اضافہ ہوا نظامی صاحب اگر یہ دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ اس کو کٹیگرائز کریں تو وہ تین ہیں کلاسز اس کی ایڈمیسٹریٹیو پوائنٹ او ویو ہے پولیٹیکل ہے اور پھر کچھ عدالتی بھی ہے اب یہ کوویڈ کی آپ نے بات کی ہے اس پر جس طرح کے غیر محتاط بیانات آتے رہے ایک فاضل وزیر ہیں وہ محصوفہ فرماتی ہیں کہ اس کے انیس نکات ہیں اسی طرح ریاض فتیانہ صاحب نے کہا کہ ٹڈی دل کھانے سے یہ کرونا ختم ہو جاتا ہے یہ ایسے بیانات کی اتنی ربائی عالم میں نوبت کیوں آتی ہے بھئی آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس حکومت کی حالت ہے کہ نوبت ایچے رسید تک پہنچی ہے یہ نہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی واضح ہو گیا ہے کہ ٹیم نہ لیکوں کی ہے زیادہ تر کی نہ آئل لوگوں کی یا ایسے لوگ ذرا اب میں کیا ان کا نام لو فیصر بارٹا صاحب کا اپنی خود ہی ذکر کیا یا پھر ترجمان شہفاظ گل جیسے یا گل جیسے میں تو نظامی صاحب سوچ رہا ہوں یہ حکومت چنانے کا طریقہ نہیں ہے اور ایک پرسیرٹی کلٹ جو ہے وہ عمران خان کا بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ہم تو خان صاحب کے بوادار ہیں ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ دیکھیں اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرستا تھا خان صاحب یہ دعویٰ نہیں کر سکتے خان صاحب کی اکومت جو ہے نا وہ بنی ہے آپ کو بھی معلوم ہے کیسے بنی ہے کبھی وہ کھول کے کوئی انٹرویو دیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں بتا لگیں لیکن نا یہ ساری چیزوں کے موجود جو ایک اور بہت بڑی ٹریجیڈی جو ہوئی تھی وہ پی آئے کی پی آئے کی رپورٹ آئی اس بھی نے اور اس کے ساتھ جو جلی ڈگریوں والے پائلٹس کا معاملہ کیا گیا اس نے ائرلائن کو ورچولی گراؤنٹ کر دیا نظامی صاحب اس پہ اس پہ ذرا ان ڈیٹیل بات کریں گے پی آئے پہ پی آئے پہ ان ڈیٹیل بات کریں گے ابھی جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں ابھی آپ نے فیصل وارڈا صاحب کا ذکر کیا ہے بلاول صاحب نے کہا جی ہم تو مائنس بان کی بات نہیں کر رہے ہونا لائٹر نوڈ کہیں بلاول صاحب نے وہ وارڈا صاحب کا جذباتی پن دیکھ کے اپنی بات سر ہی کنسائل نہ کیا ہو جون میں تو یہ سب ہوا جولائی میں کیا ہوگا آپ دیکھیں یہ تو کوئی دیکھیں نا بہم طور پہ ہمارے ہاں یہ بڑا ٹرنڈ ہو گیا کہ جی کیا ہوگا ہم تجزیہ کرتے ہیں صحافی ہم کوئی کوئی وہ تو نہیں ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو فیوچرسٹ جو قسمت کا عال بتانے والے ہیں جی لیکن جو چیزیں دیوار پہ نظر آ رہی ہیں کہ اگر اصلاح عوال نہ کی گئی ہم تو حالات مزید خراب ہو گئے اقتصادی طور پہ بھی انتظامی طور پہ بھی اور پارٹی کے حالات بھی اب پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کو آج دوزار اٹھارہ کو جو مینڈٹ میرا تھا اسی کے اندر کچھ سوفیر کے اندر ایسی چیزیں ڈال دی گئی تھی کہ وہ ایک حادثے نہ آگے جا سکے اب آپ دیکھیں نا اس وقت ان کی پوزیشن یہ ہے کہ نہ وہ کسی گستاخ وزیر کو نکال سکتے ہیں نہ کسی رکر اور ان کی سوزرنش کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ایوان میں جو مجورٹی کو آلریڈی آپوزیشن چیلرچ کرنی ہے تو اس صورت میں نہ جائے رفتن نہ پائے مہدن والا معاملہ ہے آپ دیکھیں نا فواد چوزری نے کی تو ڈسپلن کی خلاف فرضی جی بلکل اور ہیں بھی وہ سائنس کے وزیر لیکن وزیر اظم ان کو فارغ نہیں کہا سکتے اسی طرح وہ جو ریاض ہیں راجہ ریاض یار کہہ نام پورا راجہ ریاض اب انہوں نے ڈسپلن کی اتنی خلاف فرضی کی ہے انہوں نے ان کو کوئی شوکوزن روٹس دینے کی بجورت ہے اس حکومت میں بلکل نظامی صاحب یہ تو پارٹن ڈسپلن کہ یہ اس سے جی اس سے تو حکومت اور مرچے جائے گی اس مہینے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سرے سارے ملائے جائیں تو جولائی کا مہینہ بھی عمران خان صاحب کے لیے آسان نہیں ہوگا ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا اچھا یہ اتحادی جو بلکل ایک سفورت کی قیفیت میں میں تو دعا میں تو دعا کہ یہ اپنی ٹرم پوری کریں یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے کہ حکومتوں کو ان کے ابحق سے پہلے نکالا جائے چاہے وہ جمہوری طریقے صحیح ہو لیکن اگر بعض جیزیں نہ گزیر ہو جائیں تو پھر یہ کفے حسوسی ملا جا سکتا جی چیک ہے نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے پی آئی اے کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک کہ یورپ پہ چاہ مہینے کے لیے پرواز نہیں کریں گے پی آئی اے کے تیارے اس کے علاوہ عدالت نے بھی وزیر حوابازی کو ان کے منصب پہ فائز رکھا ہے بحال رکھا ہے اس سے مطالق بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش حمدد کہیں گے یورپ میں چاہ مہینے کے لیے تیس جولائے سے آن ورڈ پی آئی اے کے جہاز فلائی نہیں کر سکیں گے پابندی ہے یو اے ای چوون پائلٹس کے کوائف مانگ رہا ہے ان کے لائسنسے مطالق پاکستانی حکام سے آج کابینہ کے اجلاس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا ہے اس میں بھی گرم گرم بحث ہوئی ہے بریفنگ بھی دی گئی اس کے بعد لیکن یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ پی آئی اے کو اگدم سے انٹرنیشنل لیول پہ اتنے بڑے سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے وزیرِ ہوابازی غلام سرور خان صاحب کا وہ بیان جس کے بعد یہ سارے سلسلے کھلتے ہیں سنیے ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود اگزام نہیں دیا ان کی جگہ کسی نے اگزام دیا نو پائلٹس نے روتے روتے کنفیس بھی کر لیا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تمام لوگ انہیں شروع کاس چاچی پروسیڈنگ شروع کر دی گئی ہیں کہ وہ جہاں بھی کام کر رہے ہیں امیجیٹلی ان ساروں کو گراؤنڈ کرنا کہ وہ فلائے نہ کر سکے اس میں کرمینل پروسیڈنگز بھی ہو نظامی صاحب سنا آپ نے ہمارے دیکھنے والوں نے بھی کہ غلام سرور خان صاحب کا وہ بیان اور اس کے بعد جو ہوا اب تک آپ کے سامنے آج کابینہ کی جو بریفنگ دی گئی شبلی فراز صاحب کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو بیالیس پائلٹس گراؤنڈ کیے گئے ہیں پانچ سیول ایوییشن کے علکاروں کو اور افسران کو معتل کر دیا گیا ہے یہ تو ہو گیا لیکن یہ پی آئی اے کے ساتھ جو ہو چکا ہے اس کو کیسے بحال کیا جائے گا اس کے لیے کیا سفارتی کوششیں کرنی پڑیں گی یا کوئی تقنیقی معاملات سیدھے کرنے پڑیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس حکومت کو ایک مینیا ہو گیا کہ یہ ہم بڑے ٹرانسپیرنٹ ٹرانسپیرنسی بڑی اچھی چیز ہے لیکن بعض معاملات میں بردباری جو ہے وہ اس سے بہتر ہوتی ہے اب پلینٹو دو گینلری وزیری ایویشن نے جارلی پائلٹوں کے معاملے کو سو کالڈ جارلی پائلٹوں کے معاملے کو پی آئے کی کریش کی بوری انکوائری کے ساتھ لنک کر دیا گویا کے جہاز پائلٹ کی کتائی کی وجہ حالانکہ وہ پائلٹ جو ہے کوئی کتنے ہزار تین ہزار ہے کتنے گھنٹے جو ہے وہ فلائی کر چکا تھا اور کوئی پائلٹ ان کی وہ جارلٹ ڈگری پر ہی کر رہے تھے اسی طرح یہ بڑا ایک ٹیکنکل مسئلہ ہے اس میں یہ کہہ دینا کہ اتنے پائلٹ جارلی ہیں جارلی پائلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کا لائسنس جارلی کیسے ہو سکتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے کیونکہ وزیر حوابازی کو آپ کو معلوم ہے کہ وزیر حوابازی یہ پورٹ فولیو لینے نہیں چاہتے تھے نراز ہو گئے تھے جی جی پہلے یہ پیٹرولیوم میں تھے آپ انہیں لے تو لیا ہے اب بغیر کسی معاملے کی جوزیات میں گئے بغیر انہوں اتنا ڈیمج کیا ہے کہ انہوں نے پی آئی اے کو گراؤنڈ کر کے رکھ دیئے اب پی آئی اے گراؤنڈ ہو گئی ہے یہ نہیں آپ دیکھیں کہ اس کی پتہ نہیں کس طرح بارہ کھائے گا پی آئی کو کہ وہ جناب بارہ ہزار روپے میں کراچی کا اور نہور کا ٹکٹ بیچنگ ہے یہ اور جانے کوئی نہیں ان کے پاس ویٹ نام ہو گیا یو اے ہو گیا کوئی تیر ہو گیا سب نے ہمارے پائلٹوں کی کو گراؤنڈ کر دیا برطانیہ نے فلائٹ بند کر دی یورپ نے کر دی امریکہ میں کیسے جائیں گے ہم انہوں نے نہ صرف فلائٹیں بند کی ہیں ملکہ اور فلائٹ بھی بند کر دیا اس میں سونے پہ زواگا ایک اور پرابلم میں پی آئی اے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو کوویڈ نائنٹین سے اتنے مریض بغیر ٹیسٹنگ کے گئے ہیں کہ آسٹریلیا اور ہنگ کانگ اور یو اے اور نے کہا ہمیں معاف کی دے گا ہم آپ کے فلائٹ سبند کر رہے ہیں اب یہ تو سوائے نائل ہی نالائکی کتائی مجرمانہ غفلت کے نظامی صاحب آج عدالت نے بھی فیصلہ دیا ہے بظاہر تو وہ غلام سرور خان صاحب کے حق میں فیصلہ ہے کہ وہ اپنے عوضے پر انہیں فائز رکھا لیکن کہا کہ یہ وزریادم کا اختیار ہے اب یہ وزریادم کا کوٹ میں بال ہے کہ وہ غلام سرور خان کو اپنی ٹیم کا حصہ رکھتے ہیں یا یہ جو ایک عبوری انکوائری پر اتنا توفان بپا ہو گیا اس سے متعلق کوئی ایکشن لیتے ہیں دوسرا نظامی صاحب ایک اور جو معاملہ آیا کابینہ کی جو نچکاری کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہونی تھی اور جو پرائیوٹائزیشن منسٹر ہیں محمد سمرو صاحب اصولی طور پر ان کو چیئر کرنی چاہیے تھی مشیر خزانہ اس کو چیئر کر رہے ہیں یہ اس کی کیا وجہ ہے یہ چیئر کرنا تھا آج چیئر کرنا تھا لیکن آج میٹنگ جو ہے وہ منسوک کر دی گئی کیونکہ کابینہ میٹنگ جو کل ہو نہیں تھی وہ آج ہوئی یہ معلوم ہے آپ کو اب آپ دیکھئے کہ یہ دراصل پی آئے کے باس دو روزولٹ ہیں ایک روزولٹ مینہیٹن اور ایک سکریب پیریس یہ بڑے چوٹی کے ہوتل ہیں روزولٹ کا در بڑی تاریخ ہے یہ افریکی صدر روزولٹ کے نام پر بناوا ہوتل ہے مینہیٹن کے یہ این سینٹر میں واقع ہے گرینڈ سینٹر ہوتل کے تھے کہ زیادہ میں بھی ٹھائر ہوں کئی دبا اس کی ریلی مویشن پر بھی بڑے پیسے خرچ ہوئے ہیں اور یہ پہلی حکومت نہیں ہے جو اس کو پرائیمٹ آئیز کر رہے ہیں کوش کر رہی ہیں آپ اندازہ کریں کہ یہ ہوتل جو ہے یہ ہم نے اس پر پچھلے چونتیس سال سے پینتیس سال سے اس کو ہونے پہنے بیچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ایک معاملے میں جو ائر مارشل وقار عظیم تھے جو نہیں بیچنا چاہتے تھے لیکن جو میجینل ریٹائیڈ رہیم خان تھے وہ سیکرٹری جنرل ڈیفینس انڈ جیرمنٹ پی آئی بوت وہ کہتے تھے کہ اس کو بیچ دیں پیپلز پارٹی اور پی آئی بلائن کے دور میں بھی اس کو پرائیوٹائز کرنے کی کوشش کی گئی آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ہوتل جو ہے یہ ہم نے آہ آؤ انہیں پونے اس کو خریدا آہ غالباً میرے شاید میں نے کئی نوٹ بھی کیا ہوا ہے جی آہ نظامی صاح тобой میں بھی جرا آپ کو آپ کو بتا جیتا ہوں سچی نہیں میں بتاتا ہوں 36.5 بلین آہ 36.5 ملین ڈالر کا Mumbai آہ جی آپ اس کی ویلیو کی ہے آپ اندازہ کریں I think more than 1 بلین ڈالر بلین ڈالر جی میں کہہ رہا تقریباً 1.4 جی لیکن اس وقت پروپرٹی کی امتر ڈاؤن ہے دوسری طرف پی آئی اے کا اکیومیلٹیو لاؤس اب تک کتنا ہے چار سو ارب روپے اور ستر ستر ارب سال کا ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پی آئی اے کو پرائیوٹائز کریں آپ سٹیل ویل کو پرائیوٹائز کریں جو لاؤس ویکنگ انٹرپرائز آپ ریلوے کے کچھ شبوں کو پرائیوٹائز کریں آپ جو آپ کا جو سلور ہے جو اس وقت جبکہ پروپرٹی کی امتر ڈاؤن ہے اس کو اونے پونے بیچنا چاہتے ہیں اور اس میں حکومت کے وزیراعظم کے ارگرد لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر سرگرہ برہے ہیں اب یہ بات بھی جو آپ نے کہی کہ بھئی ڈاٹر حفیظ شیخ جو ہیں وزیر خزانہ ہے پروپرائیوٹائزیشن کے وزیراعظم آج میں ان کو دعوت دی کہ آپ آکے کچھ پتائیں کہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے انکار کر دیا اب حفیظ شیخ پہلے بھی پروپرائیوٹائزیشن کے منسٹر رہے ہیں یہ کچھ مفادات کا کھیل ہو رہا ہے جس میں لمبا ہی خانچے مارنے کی تیاری ہو رہی ہے یہ نظامی صاحب پہلے جب حفیظ شیخ صاحب پروپرائیوٹائزیشن کے منسٹر تھے اس وقت بھی یہ بات چلی تھی اس ہٹل کی نیچکاری کی اور اب یہ دوبارہ پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا یہ تو کامی دیر سے چل رہی ہے یہ یقین ہے نیجنڈے پہ تو ہو گی لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کیا پوزیشن تھی لیکن آج تو حفیظ شیخ صاحب کا ہونا اس میں کوئی لوکس ٹرنڈا ہے نہیں رکھتا نظامی صاحب ہم غلام صرف ورخان صاحب کی بات کر رہے تھے وزیرِ عوابازی کی عدالت نے تو یہ کہہ دیا کہ وزیراعظم کا یہ اختیار ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی خوشی سے انہوں نے وزارت نہیں لی تو یہ رائٹ مین فور دی رائٹ جوب پی ٹی آئے کا جو منشور ہے اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی تھی کہ صحیح لوگ اور میرٹ پہ لوگ لگیں گے تو یہ جو وزیر ہیں جن کی چاہدہ در ایکسپورٹیز نہیں ہے میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں آپ سے سب سے پہلے تو وزیر جو ہے وہ کوئی ٹیکنوکرائٹ اپنے میرٹ میں کا ایکسپورٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نمبر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ غلام صرف ورخان کی جگہ کون سا ہزتی اسمار خان ہے جس کو لگایا جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے سب درے پہ جل نہیں ہوں ایک ایک انکر تھے وہ خواہش مند تھے فیصل ورٹر صاحب کو بلال لگا دی جائے وہ کون تھے بھائی وہ ایک انکر ہے بڑے نامی گرامی ان کی خواہش تھی بعد میں پھر فواد چودری صاحب کے جاتے ان کا یہ بھی ٹسل پڑ گی تھی اسی وجہ سے کہ خان صاحب نے ان کو سپیشل اسسٹنٹ تو ایوییشن نہیں بنایا تو اب یہ امیدوار تو بہت ہیں لیکن منج کرنا تو کم از کم آنا چاہیے نا ٹیکنوکرائٹ آپ ہوں ٹھیک ہے پھر کچھ چیزیں ہیں ذمہ داری لینی چاہیے آپ پر اپنے بیان کی ایک ایٹیٹوڈ جو ہے نا وہ پرائیم منسٹر سے لے کے نیچے تاکہ ہے خاص طور پر جو معاونان خصوصی ہیں دیکھیں نا ویسے بات یہ ہے کہ یہ دبنگ آدمی ہے خان صاحب جو ہیں سرور خان صاحب انہوں نے بڑی برملا ایک بات کہی تھی کہ بعض روان مجھے بھی نہیں بتا کہ ان کے پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں ہے ہے یا نہیں ہے جو خصوصی معاون اور ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں یہ بات کرنے کے لئے جرور درند آنا چاہیے خوش آمدی نہیں ہے بات کٹاک ٹوک بجائے کرتے لیکن یہ کہ آپ سکرات اور مکرات ہو گئے ہیں جس میکمہ کے آپ وزیر ہیں ٹھیک ہے نظام صاحب پروگرام کا وقت مو گیا پروگرام کا وقت مو گیا بہت شکریہ نظام صاحب آپ کا آج کے پروگرام فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے موسیقی